اسلام علیکم و ناظرین پولٹیکس بوکس میں خوش آمدید پی پی دو سو بیاسی آج ہمارا موضوع پی پی دو سو بیاسی لیہ تحصیل چوبارہ پہ مشتمل یہ حلقہ کے جہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ نشست بھی خالی ہوئی تھی لالت طاہر رنداوہ صاحب ڈی سیٹ ہوئے تھے یہاں سے اور پھر اس کے بعد وہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے صورتحال وہاں کی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جنہوں میں نے سروے کیا تھا وہاں تو پاکسان تحریک انصاف کی جو ووٹرز تھے وہ زیادہ تھے پاکسان اس سروے کے دوران پاکسان تحریک انصاف کے سردار کیسر مگسی صاحب کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا کہ سردار کیسر مگسی صاحب کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا پاکسان تحریک انصاف کو تو تقریباً نوے فیصد جو سردار کیسر مگسی تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے ووٹرز کا یہ جواب تھا کہ وہ پاکسان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اگر سردار کیسر مگسی کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور امیدوار بھی ہوتا تو وہ ووٹ اسے ہی کاسٹ کرتے دیگر جو شخصیات ریاض گروہ صاحب مضبوط امیدوار ہیں وہاں سے لالا تاہر اندھاوہ صاحب بھی مضبوط امیدوار ہیں لیکن جو اس وقت صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ جو ہمارے ذرائع کے مطابق حکومتی وشینری کا استعمال بھی اس وقت وہاں پہ کیا جا رہا ہے کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھی ابھی تک ان کے کوئی مصدقہ وہ رپورٹ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی کہا گیا تھا ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر وغیرہ بھی اس معاملے میں الیکشن کیمپین کے اندر شامل ہوئے تھے لیکن بہرحال یہ بات ابھی تک صرف قیاس آرائیوں تک محدود ہے لیکن چونکہ الیکشن کمیشنر کے طرف سے نوٹسز آنا شروع ہو گئے تو شاید یہ سلسلہ اب مزید جاری نہ رہ سکے یہ کچھ ایسے خبریں آئی تھی کہ ایک عالی سرکاری عودے دار نے ایک یونین کانسل کے تھل کی ایک یونین کانسل ہے اس کے وائس چیئرمین ان کو بھی قائل کیا تھا اور ان کو کچھ مراعات اس حوالے سے پیش کی گئی تھی یہ بھی کہا گیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے لالہ طاہرہ دعبا صاحب کے گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا گا برحال یہ خبریں عویتہ کیسی مصدقہ رپورٹس نہیں ہیں برحال یہ افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ لیہ کے پی پی دو سو بیاسی میں خاصی حد تک جو حکومتی مشینری ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے سردار کیسر مگسی صاحب کی پوزیشن اس وقت کسی حد تک مستحکم دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں ریاض گروہ صاحب اور لالہ طاہرہ دعبا صاحب یہ دو امیدوار ایسے ہیں کہ جن کے درمیان شدید مقابلہ یہاں ہو سکتا ہے اب ان دونوں میں سے سردار کیسر مگسی صاحب کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا چونکہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑا اہم مسئل ہوگا عمران خان صاحب بھی چوک آزم آئیں گے چوک آزم میں انہوں نے بڑے جلسے سے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے تو اس جلسے کے اثرات بھی لازمی طور پر پڑیں گے تو اس جلسے کے بعد یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ لالہ طاہرہ دعبا صاحب اور ریاض گروہ صاحب سے کیسر مگسی صاحب کتنی آگے سبقت لے جاتے ہیں فیلال جو مبسرین ہیں مقامی جو مبسرین ہیں زلے کی سیاست پر رکھنے والے جو سیاسی مبسرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سردار کیسر مگسی صاحب اس حوالے سے ابھی کافی حد تک مستحقمیں خاصی مستحقمیں اب یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ اس حلقے میں ریگنگ کی جو منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے لیکن مجید خان نیازی صاحب وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ موتات ہیں مجید خان نیازی صاحب نے بھی پوری منصوبہ بندی کر لی ہے کہ اگر حکومتی مشینری کا استعمال ہوتا ہے اور حکومتی سطح پر جو حکومتی جماعت ہے وہ دھاندلی کی کوشی کرتی ہے تو اس کو انہوں نے کیسے روکنا ہے اس حوالے سے مجید خان نیازی بڑی ایک سٹریٹیجی پر کام کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے پولنگ سٹیشنز کے اندر جو ان کا ووٹ ہے وہ چوری نہ ہو سکے ان کے ساتھ دھاندلی نہ ہو سکے اس حوالے سے وہ سپیشل انہوں نے انتظامات کر رکھیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس حلقے کے اندر کیونکہ سردار کیسر مگسی صاحب خود بھی بڑی دوبنگ شخصیت ہیں مجید نیازی صاحب وہ بھی اس حوالے سے بڑھ میں جا رہے ہیں مزاد کی وجہ سے مشہور ہیں تو دھاندلی ہوں جو سکے لیکن بہرحال یہ ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں دھاندلی ہو سکتی ہے دھاندلی کی کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ بھی کچھ ذرائے ہمارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی پی دو سو بیاسی میں دھاندلی کی بھی منظم ایک منصوبہ بندی کر لی گئی ہے لیکن آگے سے مجید نیازی صاحب اور کیسر مگسی صاحب وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ چکنہ دکھائی دے رہے ہیں بہرحال آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کیا ہوتا ہے فیلال اجازت دیجئے اللہ نکمان